پولیو کے حوالے سے بڑی خبر شہر کے سولہ ماہ کی بچی ہور فاطمہ کا پولیو ٹیسٹ مسپت آگیا روہ بس لاہور میں پولیو کے مسپت کیسز کی تعداد دو ہو گئی پنجاب بھر میں پولیو کیسز کی تعداد چھے تک جا پہنچی ڈپٹی ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر نادی آتا کہتی ہے راوی ٹاؤن کی ہور فاطمہ ایک ماہ قبل سیمپل لیا گیا ہور فاطمہ کی طبیعت بہتر ہے ویکسین کے باوجود ٹیسٹ مسپت آنا حیران کھنے راوی ٹاؤن میں چودہ سالہ تلہ کی موت پولیو سے نہیں تلہ کی 20 دن قبل کرونا کے باعث موت ہی تلہ پیپنوں کے انفیکشن کے باعث 20 لیٹر پڑھا پولیو کے قطرے پلائیں بچوں کو معذوری سے بچائیں شہر میں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کا آقاس ہو گیا 18 لاکھ چوہتہ ہزار بچوں کو قطرے پلانے کا حدف مقرر محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر خرچوا کر بچوں کو قطرے پلانے میں مصروف ڈیپٹی کمیشنرز کی اسسسٹنٹ کمیشنرز کو پولیو مہم کی موت سرچ ریکنگ کی بڑھائیں احتیاط لازم کرونا کا خطرہ ابھی برقرار ہے لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران 69 نئے کرونا مریض صاحب نے آگیا کیم جیل کے دو ملزمان میں بھی موزی وارس کی تصدیق ہو گیا دو مریض قیدیوں کو علاج مولجے کے لیے بھی ہسپتال منتقل کر دیا گیا شہر میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 48,204 تک جا پہنچا انجاب میں 210 نئے مریض ریپورٹ تعداد 95,203 ہو گیا کرونا سے صحتیاب مریضوں کی تعداد 86,424 تک جا پہنچا ترجمان میک میں پرائنری ایڈ سیکنڈری تھے شہر میں سپائی کے انتظامات کیوں نہیں کیے گئے وزیرالہ پنچاب شدید برہم ایم ڈی ایل ڈی وی ایم سی کی سرزنش کر دی اسمان بزدار کا بغیر پروٹوکول شہر کے مختلے پلاکوں کا دورہ مال روڈ, جیل روڈ, گل بک, کنار روڈ پر سپائی کے انتظامات لے گئے سرکلا روڈ, بھارٹی چاک, فیروسپل روڈ, گارڈن ڈاؤن کا بھی موینہ کیا سرکو سے گندگی پوری طور پر اٹھانے کا حکم دے دیا ایم ڈی سے سپائی پلان بھی طلب کہتے ہیں سپائی کے انتظامات پر کوئی سمجھوکا نہیں ہوگا آندھا شکایت پر سخت کاروائی کا اندیا بھی دے دیا آٹا چینی کی کہانی وہی پرانی سرکالی نرکوں پر عمل نہ مارکیٹ میں سپائی بہتر ہوئی بکانوں پر چینی کی قلت دن بہ دن چندت اختیار کرنے لگ ستر روپے والی چینی کا ہونسل میں چورانوے روپے کھلو ریٹ مکر بکانداروں نے جرمانوں سے بچنے کے لیے چینی بیشنا ہی بند کر دی پہلے آٹا نہیں ملتا تھا اب چینی غائب ہو جاتی چینی کہیں نہیں مل رہی حکومت کیا کر رہی ہے شہیوں کا شکوا پولیس شہر میں خونی کھیل روکنے میں نہ کام بند روٹ پر دور پھرنے کے جائے وقوع کاتا ہی نہ ہو سکا اسلامپورا اور تھانہ ساندھا پولیس ملبا ایک دوسرے پر ڈالنے لگی رات پہ چار سالہ فاطمہ اور پچھس سالہ پرویس پتان کی ڈور پھرنے سے زخمی ہو گئے تھے زخمی باپیٹی تاہال نیو اسپتال میں سیل علاج حالت قطرے سے باہر کرا سی سی پیو نے ایس پیک والٹاؤن سے ریپورٹ طلب کر دی چشنی آزادی پر ہوای فارنگ اور گھلڑ بازی پر پولیس کا بھرکور ایکشن رہور کے مختلف خانوں کی حوالات میں 220 منچلے بند ہوئے من ویلنگ میں استعمال ہونے والی 152 موٹر سائیکلز بھی پکڑی گئی ملزمان کے قبضے سے ہستہا منشیات اور آتش بازی کا سامان بھی برامند ہوگا رہور پولیس آپریشنز ونگ نے ریپورٹ جاری کر دی پاکستان کو پہلے کبھی تنہا چھوڑا نہ ہی آئندہ چھوڑیں گے پاکستان اور سعودی تعلقات دو بھائیوں جیسے ہیں سعودی چپیر کے گورنر پنچاب سے ملاقاف میں گفتگو چادری محمد سربر نے کہا پاکستان کی تعمیر و ترقی میں سعودی حکومت کا تابون لائک کے تیسیم ہے ہر مشکل وقت میں سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا آزادی کی جد و جہد کرتے نے حد کشمیروں سے اظہاری ایک جہدی بھارت کے یومِ آزادی پر پاکستان میں یومِ سیاہ منایا جا رہا ہے وزیر اطلاعات فیاضر حسن چوہان کہتے ہیں دنیا کے سب سے ظالم ملک بھارت کا یومِ آزادی ہے مودی بھارتی فوج میڈیا مختلف ملکوں کے لیے آزاب بنے ہوئے ہیں بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں موثر ترقیاتی حکمت عملی سے لوگوں کا میار زندگی بہتر ہوگا ترقیاتی منصوبوں میں میار اور شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے اب سران فراہی منصوبوں کے لیے محنت سے کام کریں وزیر سنت اور تجارت کی زیر صدارت سیویل سیکٹیریٹ میں اجلاس حلقہ ایک سو اکی آون میں فراہمی اور نقاسی آپ کی اس کی موقع جائزہ لیا ہے مصافر اور فریڈ ٹویڈوں کے ذرائع آمدن کیسے بڑھایا جائے شیخ رشید کی زیر صدارت ریلوے ہیڈ پارٹر میں اجلاس جیئرمن، سی ایو، آئی جی ریلوے اور دیگر افسران کی شرکت ریلوے آرازی اور رائل کام کی آمدن اخراجات کا بھی جائزہ تین کروڑ روپے فراڈ کے سیویل کوٹ میں مارک اٹھائی کمرہ عدالت کے باہر مدعی اور ملزم پارٹی لڑ پڑے عبوری زمانت کروانے آیا ملزم محمد شفیق زخمی ہو گیا فراڈ کا مقدمہ نارکلی تھانے میں درش ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملہ رفع دفع کروا دیا نرزد وزیر قانمے گانے کی شوٹنگ کا معاملہ علاقارہ سبا کمر اور بلال سعید گرفتاری سے بچ گئے سیشن پورٹ سے دونوں کی عبوری زمانت منزل عدالت کا پچاس پچاس ہزار روپے کے مچھل کے جمع کروانے کا خوب ملزمان کے خلاف تھانہ اگمری گیٹ پولیس نے مقدمہ درش کا رکھا کیس کی سماک پچیس اگست تک ملتوی کر دی